موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا نیوز میں مجاہد بارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رفت کرتے ہیں آج دنبر کی خاص خبروں کی اور کل مکہ منتری اپچاری اوجنا کے تحت لگے میگا کیمپ میں میڈیا کرمی کے ساتھ عبدرتہ ایوہ کیمرہ توڑنے کی کوشش کی گئی تھی کل مکہ منتری سواست شویر کے میگا کیمپ میں ایک میڈیا کرمی کے ساتھ عبدرتہ کی گئی ساتھ ہی اس کا کیمرہ توڑنے کی کوشش کرنے پر سی ایم ایچ اور آمویر سنگھ رگون شی کے خلاف سبھی جلے کے پترکار ہوئے لام بند بتا دے کہ کل کوریج کرنے کے دوران میڈیا کرمیوں سے بدسلوگی کرنے پر سی ایم ایچ اور آمویر سنگھ رگون شی کے خلاف آج سبھی جلے بھر کے پترکار لام بند ہو کر جلہ کلیکٹر راجز جین ایوہم جلہ پولیس ادھیک شکنے میں شگروال کے سمکش پہنچے ساتھ ہی انہوں نے اپنا ایک گیاپن بھی ہاں سوپا کہ اس طرح سے اگر میڈیا کی سوتندرتہ کا حنان ہوگا اور کوٹ رچنا کرنے والے ایوہم میڈیا کو اس کے کارے سے روکنے والے لوگ کے خلاف کار رواحی کی جائے ساتھ ہی کلیکٹر راجز جین اور پولیس ادھیک شکنے میں شگروال نے سبھی پترکاروں کو یہ آج وحسن دیا کہ جو بھی ویدانک کار رواحی ہوگی وہ اس سمبت نت کے خلاف ضرور کی جائے گی وہیں میڈیا کی طرف سے نند کشور کشوہ ایوہم کمل کاک نے بتایا کہ ادھی اس پر سے کوئی کار رواحی نہیں ہوئی تو پترکاروں کا اندولن اگر روپ لے سکتا ہے اگر آپ سائلوں نے کو پترکار کریں پہلی دیلے میں یہ ہے کہ اس طرح ہسپیڈل کا معاملہ ہے کہ پہلے بھی کئی کئی بھوابوں میں جب کوریس کیلئے جائے جائے تو پترکاروں پہ اس طرح کی کئی آرہوں لگا جائے سرکاری کار میں ایک سوٹ اپنی پر سے بڑے بجٹ کا ایک سکتا ہے وہ بڑے بجٹ کا ایکس کا بڑے 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 تو اس کا کوریس کرنا جب ان کا بہت نہیں جانتا تو مائنہوں کو آگے ساتھ دیا ہے مردب دیر آنچلی پترکار سنگ کے دورہ آبیدن دیا گیا ہے کچھ گالی کے لارے توڑنے کے سمبنگ دیا گیا ہے اور اس میں جو شکیرس میں جو تتھے دکھے ہوئے ہیں اس کی جانس کی جائے گی اور اس میں جو بھی تتھے ویدانک تتھے پائے جائیں گے اس کا بہت ساتھ دیا گیا ہے تاچو کی جو مائنہ ہے آبیدن لے کے آئیں گی ہوتی رہے ہیں اس پر تک کیا کارباری کریں گے جبکہ وہ تو اوتھنٹیک ہے ہی نہیں ہے مائنہوں نے جو آبیدن دیا ہے اس کو بھی ہمیں آبیدن کیا صلتحیاں مہیں دیکھنے پڑیں گے اور اس میں جی کوئی صلتح پائے جاتا ہے جو بھی ایکشنیبل ہے تو اس کے انقل پارےamour کی جائے گی ہیں ہر آپ نے اس کا کیا ہے مورد کی بہت اگر پڑی تو ہر یہ پڑی رکھوڑا پڑڑی تو ہر آپ جائیں جی جی کامیلی ابھی پولے بیدر مرن کے بات سنگیر یہ ہے یہ ملنے ہو رہا ہے یہ ملنے ہو رہا ہے یہ سب پہلے میری بات سکتا ہے یہ بات سکتا ہے بہنگا بہنگا ہمارا پتے پترکار ساتھی ہمارا اپنا ہے اور اس کے خلاب کسی بھی طرح کی جاتی برداس نہیں کی جائے گی جو کی اپنی جان جو کھم میں ڈال کر سارے مددوں کو لے کر پبلک کے سامنے آتا ہے اسی کرم میں جب ہمارے ایک ساتھی سیکر اکپل پترکار اسپتال گئے وہاں پر سی ام ایچو نے ان کے ساتھ بتمی جی کی ان کو قبرش سے روکا اور جب اس بارے میں دونوں میں بات چیت ہوئی تو انہوں نے کیمرہ چھین کر ٹوڑنے کا بھی پریاس کیا ساتھی جانکاری ملی ہے کہ محلاؤں سے ان کے خلاب میں ریپورٹ درج کرانے کی بھی وہ کوسس کر رہے ہیں اسی کے سممند میں ہم اس تھانی کلیکٹر سے ملے ہم نے مانگ کیا ہے کہ کسی بھی طرح سے پتکار کے خلاب میں کوئی بھی انوچت کاروائی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم ایس پی مہدے کے پاس بھی گئے ان سے بھی ہم نے اسی سممند میں مانگ کی ہے اور ہم پرساسن کو چٹانا چاہتے ہیں کہ پتکار سرکچہ قانون مد بدیس میں لاغو نہیں ہے تو ہے لیکن اس کا پالن نہیں کیا جا رہا ہے اگر اس طرح پتکاروں کے اوپر اتیاچار اور حملے ہوتے رہیں گے تو ہم اگرا اندولن کریں گے اور جس کی جمعہ داری صرف اور صرف پرساسن کی ہوگی ہے یہ ہمارے تاتھی انڈیا نیوز کے جو پتکار انستانی ریپورٹر ہیں سیکھر اپل ان کے خلاف کل میگا شیور جوجلہ اسپطال میں لگایا گیا تھا اس میں سی ایم ایچو ڈاکٹر رامری سنگھ رگونسی دوارہ نہ کہ بھر انہیں گالیاں بکھی گئیں بلکہ ان کے ساتھ عبدرطہ کی گئی ان کا کیمرہ توڑنے کا پریاز کی اس سممند میں ہم نے کلیکٹر گناہ کو سی ایم ایچو کے خلاف کاربائی کرنے کے لئے آویدن دیا ہے اس کے بعد میں ہم ایس پی آفیس آئے ایس پی صاحب سے ہم نے اس بات پر چرچا کی چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ شیکھر کے خلاف میں 353 کا مقدمہ درج ہو اور ہم نے اسی بابت ایس پی صاحب کو پہلے سے ایک آویدن دے کے اپنی جو چیزیں رکھیں اس خاص بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس پورے معاملے کے پورے گٹنا کرم کے ویڈیو فٹیج موجود ہیں جس میں ڈاکٹر رامبیل سنگھ رگونسی کی گلتی نظر آ رہی ہے اگر ساسن اور پرشاسن اور اسثانیے پرشاسن ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتا ہے تو ہم آگے بھی اپنی ساندولن کو یاد کریں اسثانیے وکاس نگر میں رہنے والی محلہ نے اپنے گھر میں ہی لگائی فانسی محلہ کے پتی کے انسار رات کو جب اس کی نیند کھلی تو اس نے اپنی پتنی کو دوسرے کمرے میں جنگلی سے لٹکا ہوا پایا جس کی سوچنا اس نے پولیس کو بھی دی وہیں محلہ کے پتا کا کہنا ہے کہ پتی پتنی میں اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے شاید اسی وجہ سے اس نے فانسی لگائی حالکہ پولیس نے معاملہ درج کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے وہ بیویچنا شروع کر دی ہے آپ رات کو نو بہجے سو گیا جب رات کو ڈائی وی بات روم پنے نیند کھلی میری دیکھا تو میری بھی بھی دوسرے کمرے میں جنگلے سے لٹکی ملی میرے یہ دروگا جن دیا مجھے رات کو چار بہجے جب میں مہاں سے بھگا تو یہاں دیکھی تو یہ میں نے تو یہیں آگا دیکھی بوٹی کو پانسی لگی ہوئی ہے آپ کو کوئی سکو اگرہ ہے کیا سکو اگرہ کا گر کے پہلے سے لڑتے تھے پریشان کرتے تھے یہ وہ اور کیوں ایک ممتہ لوڈا ہے جو اپنے پتی کے ساتھ رگویر کے ساتھ یہاں پر بکاس نگر نم نون لال کے مکان میں ترائی سے رہتی تھی اس نے رات میں پانسی لگا لی اور آدمتیا کر لی ہے یہاں کرایا جا رہا ہے اور کیا کر رہا رہا ہے پانسی لگانے پر تبھی تک کچھ پریشان نہ جا رہا کسی سے پریشان تھی اس کا پتہ کتھن کے باتوں کا لگے گا جیسے اس وقت دونی کاروائی کی جا رہا ہے جلہ اس طریقہ جلہ اس طریقہ انسپائر آوائیٹ پردرشنی کا ایوہ جن شاسکی اتکرشت مادمک ودیالے میں کیا گیا اس پردرشنی میں گناہ جلے کے ترے پن ایمہ شوپری جلے کے تیرہ چھائیں اپنے پروجیکٹ لے کر شامل ہوئے پردرشنی میں بچوں کے دوارہ بنایا گئے شاندار موڈلوں کا پردرشن بھی کیا گیا جنہیں وہاں پہنچے سبھی لوگوں نے کافی سراحابی آپ کو بتا دے کہ یہاں پر سبھی چھاتر پرتی بھاگیوں کو درستہ زیار روپے کی پروتسان راشی بھی دی جائے گی اس سے پہلے یہ راشی پانچ ہزار روپے تھی اس کے ادھگارڈن سماروں میں اس تھانی ویدائی پرنالال شاک بھی مکہ تیتری روپ میں اوپر ست رہے مکہ تک ہزار روپے تھی مزیدهات سر کے ان کا پنيہ موڈا NICK چین خراب موسیقی 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 بہتی نہیں جب رہتی ہماری راج کماری راج کماری راج کماری کھڑے رہا آپ کا بنا نہیں منا مہابی پورا آپ کی عمر کتنی ہوئی 32 آپ کی تو کھے سے کس پرک ہوگا آپ کا یہ تو چانہ کی جو بھی یہ ہوا دھر پاریوار کے ساتھ اچھا دھر پاریوار کے مات جمس ہوگا تو آپ کے ہر یہتے ہیں دھر پاریوار کتنے دن پہلے سمپرک ہوگا ایک مہینہ ہوا ایک مہینہ ہوا یہ جو ہے راج کماری میرے نتر جی لانتی ہے یہ یہ جاتی مندر سے بھوا کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہاں کی پرکریہ بھاور پڑھنے کی ہے ہندو بھوا کی پریپارٹی ہے اس نے دوبارہ بھاور مہیلا کی نہیں پڑھتی اس لئے اپنے یہ راستہ نکالا اور مندر یہ اس لئے چنا کہ نیائے کا مندر بھی ہے اور بھگوان کا مندر بھی ہے یہ کہاں کہاں کہیں تو یہ اوجین کے ہیں بھجردرگی کنے کی ہے انجھے ٹکاری سیندرگی مسترکہ بھرمو بھٹ سماج بھرمو بھٹ سماج نے آج بسند پنچمی کے پرو پر ماسرا سوڈی کی پوجن کیا اکتہ کارکرم کا آئو جن اگروال دھرمشالہ میں کیا گیا جہاں سماج کے کئی لوگوں نے اس کارکرم میں حصہ بھی لیا وہیں کارکرم کے دوران سانسکرٹک نیرت کا آئو جن بھی کیا گیا اس کارکرم میں الگ الگ راجوں سے بھی کئی سماج بندو پہنچے ساتھ ہی یہاں پر نشے سے دور رہنے کی بات پر وشہ زور دیا گیا موسیقی 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 سکس میں کشش سونی انڈر ایٹ میں پرثم نیتک جین سیکنڈ ارک جین وطرتیے ورتی سونی رہیں انڈر ٹین میں پرثم ہرجس سین سندھو سیکنڈ نترا راجپوت انڈر ٹویلو میں آیو شرما لکش جین رتو جین انڈر فورٹین میں پرثم اگست جین سیکنڈ پرنے چکرورتی رہے انتر فائنل پرتیوگیتہ میں ہرجس سین نے باجی مارک جلے کی چیمپینشپ میں پرثم اسطان پرابت کیا اس افسر پر ان کے پریجنوں نے کھلاڑیوں کا خوصلہ بھی بڑھایا خٹیق سماج نے منایا اپنے دھرم گروہ آراج دیو کا پرکٹوچ سب جس کے چلتے جلے بھر کے خٹیق سماج کے لوگ اکھٹا ہو کر شہر بھر میں ایک ریلی نکالی یہ بھو ریلی شہر کے پرمک مارگوں سے ہوتے ہوئے نکلی جہاں اس کا ویبن جگہوں پر سواگت بھی کیا گیا موسیقی 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 شہر میں بسند پنچ میں کا تیوہار بڑے ہی دھوم دام سے منایا گیا اس اپلکش میں گائیتری مندر پریوار میں آج ایک پانچ کنڈی یگ کا ایوجن بھی کیا گیا ساتھ ہی گائیتری پریوار کے دوارہ شہر میں اچھے کار کرنے والے لوگوں کا سممان بھی یہاں کیا گیا موسیقی 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 پیچھے بیٹا پیچھے ہمارے سارسوٹی کی پوچن ہماری آراد دیں ہمارے جتنے بھی وکیل ساہیبان ہیں اور جس ساہیبان ہیں ہمارے سارسوٹی کی پوچن کرتے ہیں کہ میں سب لوگوں کو اتنا گیان دے کہ ہم جن سیوا کر سکیں اور صحیح کو صحیح اور انگلت کو گلت کیفائیں اس لئے ماں کا عشروات ہم نے پرابت کیا ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ویدیویت پوچن کی ہے بسند پچمی کا احصاب ہے گھٹیاں نرمانکار کی بھیٹ چڑی کالیج روڈ جس کا نرمانکار اتنا گھٹیا تھا کہ اسی کالیج گیٹ کے سامنے ایک بڑا گڑھا ہو گیا ہے جس میں آئے دن چھاتر چھاترائیں گرتے رہتے ہیں آج ایسا ہی ایک معاملہ دیکھنے میں جب آیا جب ایک یوک بائیک سے جا رہا تھا اور بائیک کا آگ لٹائے گڑھے میں فسنے کے کاران اسے بڑی سمس جا کا سامنا کرنا پڑا اس کے باوجود بھی پچھلے دس دنوں سے گڑھے کو صدارنے کے لیے کوئی پریاس نگرپالی کا دوارہ نہیں کیے جا رہا ہے گناہ جلے کا ایک مات رہوائی اڈا جس پر سے ونویبھار نے لگایا اتالا کولارس اور منگاولی پہنچنے والے وی آئی پی نیتاوں کو کرنا پڑے گا کافی پریشانی کا سامنا بتا دیں کہ شاسی ویکنڈمی دوارہ ایروڈرم پر دوہجاراٹ سے دوہجاراٹھارہ تک لیس پر لیا گیا تھا جبکہ ایروڈرم ریزر فوریسٹ ایریا میں استحابیت ہے بتا دیں کہ کینٹ میں ونویبھار کا ریزر فوریسٹ ایریا ہے جس کے بیچو بیچ یعنی کی چوبیس ہیٹر میں ہیلی پیٹ بنا ہوا ہے جو کہ 1982 میں تدکالی مکہمنتی شامہ چرن شکل کے عادے سے وہاں استعابیت کیا گیا تھا نیم کے انسار ونویبھار کے ورد ایوان پروٹیکٹیڈ فوریسٹ شیطر میں کسی بھی پرکار کا نرمال کارلے پوری طرح سے ورجیت ہوتا ہے سیویل ایوییشن منترالہ دوارہ ہوای ایڈے کو دوہجاراٹھ میں دس ورشوں کے لیے دوہجاراٹھارہ تک اس پر شاسی ویکنڈمی کو دیا گیا تھا اب یہ ختم ہونے کے بعد اس کو دوبارہ سے کرا لیا گیا ہے جبکہ نیم کے انسار شیطر میں کسی بھی طرح کا کمرشیل کارلے کرنا اپرات کی شریڈی میں آتا ہے بتا دے گی کچھ دن بعد ہی منگاولی اور کولرس میں اپچنا ہونا ہے اور روڈ کے علاوہ ایک ماتر سہرہ گناہ ہیلی پیڈ ہی تھا جس کے لیے وی وی آئی پی یہاں کیسے آئیں گے یہ سوچنے کا وشہ ہے ون وی باک کے رینجر وائی ایس لگونشی نے بتایا کہ ایر اور رمپ کا پنچنامہ بنا کر اس پر تعلہ لگا دیا گیا ہے اب وہاں سے کوئی بھی ہوائی جہاز نہ توڑے گا اور نہ ہی وہاں پر لینڈ کر سکے گا یہ جو یہ گناہ میں سنچار ساسیب اکائیڈمی تلائنگ اکائیڈمی ہے یہ ہوائی پٹی جس کے نام سے گناہ کوئی جانتے ہیں سلو وہ اصل دراصل میں ایک ریجر فورش ایریام ہے اور چونکہ اس کے ٹرانسپر کی بلدیپات پرمیسن کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اس لئے فورش ڈپارٹمنٹ نے یہ آگے بڑھ کر کاروائی کی ہے یہ پھر تہاشیب کمپنی کو کیسے دے دی تہاشیب کمپنی کو یہ ایئرپورٹ آثارٹی جو اپنے ہے ان کا اور ان کے بیچ میں انواند ہوا ہے اس میں انہوں نے دخشان کے لیے دی تھی اور اپنے بڑھ ریجرے نے ہوگئی ہے تو کتے دن سے پینننسی ایسی ہے یہ 35 سال سے تو کیا اس میں ساسن نے یا بیواغ نے کوئی دھیان نہیں دیا گیا یا اتنی بڑی چھوک ہاں پہلے ادھکاری اس سمیں ساسن اس طرح سے معاملہ چل لاتا سہی ہم خود جو اس میں انٹریسٹ رہے ہوں گے پہلے کبھی تو اس سمیں کہ ادھکاریوں نے کیا کاروائی کی اس کا کوئی بیوستار وہ نہیں ہو اس کے بعد ادھکاری اس کو جو ہے پرائیورٹی پر نہیں لیتے رہے اب آگے کیا کاروائی کیے گا بن بیواغ آگے بن بیواغ اس میں پرساسن کو کڑنا جو بھی کڑنا بن بیواغ پہ بھی اس کو بند کروانے کے لیے اپنی کاروائی کرے گا جب یہاں فوریشٹ ہے تو لون فوریشٹی ایکٹیوٹی جو گیر بان کی کاروائے ہیں وہ بند کروائے گا گتی بھی چالو رہتی ہے تو فوریشٹ کیا کاروائی کرے گا پنجر بیس ہے وہ اپنا فوریشٹ ایکٹ کے تہنچ جو ہے یہ اوفینس ہے تو اس کے حساب سے کاروائی ہوگی ابھی دیکھا جا رہا ہے ابھی منگولی کا کاروائی کرت میں چناؤ ہونے ہیں اس کے تحت بڑی بڑی ای بیوائی پی آئیں گے تو اس کے پرتی پھر کیا رہے گا نہیں اس کے پرتی پھلال جو ابھی ان کو کچھ سمیل دیا گیا ہے کہ وہ پرساسن میں سمیل لیا ہے تو اس میں کچھ سمیل کرنا چاہے بسند پنچ میں پرو پر گائیتری شکتی پیٹ مندر آرون پر یگے ومہون کنڈ کی آہوتیاں دی گئیں اس موقع پر گائیتری پریوائر کے سرشنوں کے ساتھ ساتھ شہر کے گڑمان نگریک بھی یہاں پر اپستیت رہے تفاہی بھائیتری شکتی پر دین موسیقی آرون سے ہمارے صحیح ہوگی چندرے شرک ونشی کی ریپورٹ ڈیجی آنا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے جاتا نمشکار موسیقی